حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کوئی نہیں توڑ سکتا اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سمحال کر رکھنا تمہارا ہنر لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کر کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے دوستی کا بھرم صرف وہ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو جب طاقت زیادہ ہو جاتی ہے تو خواہش کم ہو جاتی ہے اپنا سر اوچہ رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈڑتے لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتا چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو کسی بے قصور پر بہتان لگانا یا آسمانوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ انسان برا کب بنتا ہے فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو کیونکہ ان کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے جب انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان نہیں رہتا انسان زندگی میں مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انام ملتا ہے جو اسے اچھے عمال پہ بھی نہیں ملتا کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا ڈر ناکامی سے ملا ہوا ہے ایسے شخص کو کبھی مت گوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت فکر عزت اور چاہت ہو علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے اپنے دوست کے دشمن سے دوستی مت کرو ایسا کرنے سے تم اپنے دوست کے دشمن بن جاؤگے جاہل نہ تو اپنی کمزوریوں کو سمجھتا ہے اور نہ تو نصیحت کرنے والوں کی باتوں کو قبول کرتا ہے تمہارا بدترین دوست وہ ہے جو تمہیں غلط بات پر رازی کرے زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے اکڑنا تو مردوں کی پہچان ہوتی ہے موسیقی